جان رکھو کہ خداوند ہی خدا ہے اسی نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں ہم اس کے لوگ اور اس کی چراغا کی بھیڑے ہیں مسیح یسو کے عظیم بابرکت جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو پروگرم خداوند کی آواز میں آج صبح میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج خداوند کی آواز کو ہم سبوں تک پہنچائیں گے پادی سلیم کھوکر صاحب یہ پیسپیٹر انچارج ہے سینٹ ایسٹر میموریل چرچ ڈائشس آف فرائیونڈ چرچ آف پاکستان کیو بلوک مارڈرٹن لہور میں آج خداوند کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے آج کلام مقدس میں سے جو کلام کا حیثہ خاص طور پر آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں مقدس متی کا انچیلی بیان سات ماں باپ اس کی ساتویں آیت میرا خیال ہے کہ یہ ہر مسیحی ایماندار کو زبانی یاد ہے ایک بچے سے لے کر جو سنڈے سکول میں آتا جاتا ہے اور پھر بڑے لوگوں تک تمام بہن بائیوں اور بزرگوں تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ آیت بہت مشہور ہے پھر بھی آپ کے سامنے سے تلاوت کرنا چاہتا ہوں مقدس متی کا انچیلی بیان سات ماں باپ اور اس کی ساتویں آیت مانگو تو تم کو دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤگے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں ایسا کونسا آدمی ہے کہ اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سامپ دے پس جبکہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے انجیلی مقدس کا ورد یہاں پر تمام ہوا خداوند اس کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت عطا کریں یہ خاص طور پر پہاڑی واز کا یہ خاص حصہ ہے اور اقتتامی آیات میں سے ہے مقدسمتی کا انجیلی بیان جو ہے پانچویں باپ سے شروع ہو کر ساتویں باپ کے اقتتام تک پہاڑی واز سرمن آن دا ماؤنٹ آف جیزس کہلاتا ہے سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جب ایک دعا کی شکل کو ہم دیکھتے ہیں دعا کی صورت کو دیکھتے ہیں تو سادگی میں جب ہم اس دعا کو دیکھتے ہیں تو اکثر جب ہماری گفتگو ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو دعا کا مطلب بھی کمیونیکیشن ہے یہ خدا کے ساتھ سادہ الفاظ میں بات چیت کرنا اور گفتگو کرنا ہے یہ دو قسم کا مواصلاتی عمل ہے دعا بھی دو طرفہ عمل ہے اس عمل میں ہم اپنے آسمانی باپ کے ساتھ رفاقت سے لطف اندوز ہوتے ہیں آج اس آیت کو میں نے اس لیے چھونا ہے کہ میں اپنے لیے اس کو رکھتا ہوں کہ ہم اس دعا کو بہت دفعہ مٹیریل لزم میں استعمال کرتے ہیں اس ورس کو مٹیریلیسٹک ہو کر سوچتے اور دیکھتے ہیں جبکہ اس کو اور وائیڈر سینس میں الہیاتی نظریہ کے مطابق الہیاتی سوچ یا تصور میں جب ہم اسے سمجھتے اور دیکھتے ہیں تو اس کے دو مطلب نکلتے ہیں بلا شبہ یہ ہمارے اس جسم میں ہماری ضرورت کی اس کمی کو قوت دینے کے لیے بھی ہے جس میں ہمیں اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے بہت ساری اشیاء کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ درکار ہیں اور ہم مانگتے ہیں اس لیے بلا شبہ جب ہم پہاڑی واز میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں دعا کا ایک پیٹرن دیا گیا ہے جس سے ہم ہر روز دعا کرتے ہیں اے ہمارے باپ ہم باپ کو مخاطب کرتے اور اس کی پاکیزگی کا تجربہ کرتے ہیں ہم باپ کو پکارتے ہیں اس پر انحصار کرتے ہیں ہم باپ کو پکارتے ہیں اس پر بروشہ کرتے ہیں ہم باپ کو پکارتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کے ہاتھوں میں کمیٹ کرتے ہیں سپرد کر دیتے ہیں تو یہ دعا کا پیٹرن ہے اور یہاں پہ بھی خاص طور پہ جو بات ہم دیکھ رہے ہیں ہم کس طرح سے دعا کرتے ہیں باپ کی خواہش کیا ہے پہلی بات ہماری خواہش ہے مٹیریلزم میں اس وجود میں ہماری ضروریات زندگی اور ہمیں جو چیزیں چاہیے ہم باپ کے حضور ان کو مانگتے ہیں جس طرح سے تین باتیں خاص طور پہ دعا روبانی میں میں سمجھتا ہوں کہ خاص ہے جن کا تعلق انسان کے ساتھ ہے پہلی بات جو ہے وہ گناہوں کی معافی یا گناہوں کا اقرار ہے دوسری بات جو ہے وہ ہم اپنی روز مرا خورا کی بات کرتے ہیں جس کے لیے انسان دن رات محنت کرتا ہے تو ہمیں روز کی روٹی دے تیسری بات جو ہے وہ ہر طرح کی ٹیمٹیشن کی ہے ہر طرح کی آزمائش کی ہے کہ تو ہمیں کسی آزمائش میں نہ پڑھنے دے سو پھر ہم جب آگے دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلی بھی ملتی ہے اور وہ تسلی کیا ہے کلاب انکدس میں چھٹے باپ کی آخری آیت جب دیکھتے ہیں تو کلاب انکدس میں لکھا ہے کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا آج کے لیے آج ہی کا دکھ کافی ہے کل کا دن جو ہے جو خالق اور مالک ہے جس باپ کو ہم پکارتے ہیں وہ کریشن کا منبع ہے ہم جب اس کے پاس آتے ہیں تو وہ ہمیں تسلی دیتا ہے کہ تم کل کی فکر نہ کرو جو آج کا مالک ہے جس نے آج ہمیں ہر اچھی بکشش اور کامل انعام سے نوازا ہے وہ کل کے دن میں بھی ہمیں ہر اچھی بکشش اور کامل انعام سے اچھی چیزوں سے تسکین اور سودگی دینے کے لیے تیار ہے اور دینے میں بھی فیاس ہے اب مانگیں تو وہ ہمیں دے گا دوسری بات خاص طور پر ہم اس پیسج میں جو خاص آیت ہے ساتھویں باپ کی ساتھویں آیت یہ ایک انویٹیشن ہے کال ٹو پریئر ہم دعا کرنے کے لیے آگے بڑھیں ہمیں دعوت دی گئی ہے ہم اس دعوت کو کس طرح سے آج قبول کرنا چاہتے ہیں کال ٹو پریئر اور پھر میں سمجھتا ہوں اس انویٹیشن میں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمیں ایک اور دوسری طاقت ملتی ہے قوت ملتی ہے کہ ہم کس طرح سے جب اسے دیکھتے ہیں تو ہم فضل کی راہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ فضل کے راہ سے ہمیں کس طرح سے برقات ملتی ہیں تیسری بات جو ہے دی کال آف کنگڈم پہلی بات جو میں نے کی تھی وہ مٹریلیزم میں ہماری ضرورتیں جو ہیں ہم مانگتے ہیں ہم بیمار ہیں ہمیں شفا کی ضرورت ہے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں ہمارے خدا ہمد حالات ہی کر دے میرے گھر میں روٹی نہیں خدا ہمد تو روٹی مہیا کر دے میرے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ نہیں تو وسائل مہیا کر دے لیکن روحانی طور پر دیس از کال ٹو دا کنگڈم یہ بادشاہی کی طرف بلایا گیا ہے کہ ہم کس طرح خدا کی بادشاہی میں آگے آ سکتے ہیں اور پھر اس آیت میں تری کالس ٹو ایکشنز جب ہم دعا کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو تین طرح سے ہمیں عملی جامعہ پہنانے کے لیے اس دعا کو اور زیادہ خوبصورت بنانے کی دعوت دی گئی ہے آسک سیک اینڈ نوک ہم کیا کریں مانگیں ڈھونڈیں اور کھٹ کھٹائیں ہمیں خداوند خود سکھا رہا ہے بلا شبہ کلام کہتا ہے کہ وہ ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں اب یہ بہت ساری انجیلی حقائق جو ہیں مانگنے کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں سلیمان سے خداوند خدا مقاتب ہوا اور سلیمان سے کیا کہا تو مانگ اور اس نے کیا مانگا اس نے حکمت مانگی اسی طرح سے آخر سے کہا تو مانگ جب یہ سا نبی کے صحیفے میں خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں ساتھویں باپ میں تو آخر سے کہا تھا مانگ اس نے بھی ایک نشان طلب کیا تھا ہم متی کی انجیلی بیان میں بھی خداوند کو دیکھتے ہیں یسو المسی کو وہ لوگوں سے کہتے ہیں مانگو کس طرح سے ہم مانگتے ہیں مانگنا جو ہے یہ تین عملی جامع پہنانے کے عمال یا افعال ہیں اپنی دعا کو خوبصورت بنانے کے لیے سو یسو دعا میں مجھے اور آپ کو پہلی بات سبر و استقامت کی تاقید کرتا ہے کیونکہ جو دعا میں سابر ہے خداوند اسے پسند کرتا ہے دو طرح کی پھر دعا ہے ایک دعا جو ہم اپنے لیے کرتے ہیں صرف اپنے لیے مانگتے ہیں کسی دوسرے کے لیے نہیں مانگتے ہیں اور بہت دفعہ ہماری ایک لمبی لسٹ خداوند کے سامنے ہوتی ہے اور کلاب میں لکھا ہے تم ریاکاروں کی طرح دعا نہ کرو ہم اونچی اونچی مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی دے یہ بھی دے یہ بھی دے وہ بھی دے لیکن ہم روحانی طور پر کس طرح سے دعا کرتے ہیں دعا میں صبر و استقامت کو خداوند پسند کرتے ہیں پہلی بات اس حیثے کی مانگنا جو ہے اس کے لیے کلاب مقدس میں پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے جب ہم مانگتے ہیں تو جس سے مانگ رہے ہیں ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے ہم اس کے دروازے پہ جا کے دستک دیں تاکہ وہ ہمارے لیے دروازہ کھولے ہم اپنے حالات کو خداوند کے ہاتھ میں دیں تاکہ ہمارے حالات کو خداوند تبدیل کرتا رہے یہاں پہ خاص طور پہ جو ان تین الفاظ کے لیے یونانی فعل استعمال کیا گیا ہے وہ جاری رہنے والا ہے کہ مانگتے رہو ڈونڈتے رہو اور کھٹ کھٹاتے رہو ایک دفعہ نہیں بلکہ تسلسل کے ساتھ جاری رہنے والا فعل ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے ہی کریں اور پھر جب ہم کھٹ کھٹاتے ہیں مانگتے ہیں ڈونڈتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام حالات میں اپنی نگاہ جو ہے وہ خداوند پر لگاتے ہیں ہم مرکز نگاہ جو ہے وہ خداوند کو بناتے ہیں ہم مرکز نگاہ جو ہے وہ اس کے کلام کو بناتے ہیں جہاں سے ہمیں تسلی ملتی ہے جہاں سے ہمیں زندگی کی باتیں ملتی ہیں اور یونانی فیل جو ہے یونانی کا جو لفظ یہاں استعمال ہوا ہے ایتیو کا لفظ استعمال کیا گیا ہے پہلی بات مانگو ایتیو to beg درخواست کریں to ask مانگیں گزارش کریں to crave آپ خداوند کے زور عرضو خواہش اور تمنا کریں خلوص دل سے مانگیں to crave ایتیو کا مطلب ہے خلوص دل سے مانگنا پوری نشت کے ساتھ مانگنا trustful prayer اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کا مکمل انحصار بروسہ زندہ خداوند پر ہے مانگنا خداوند نے ہمیں یہ سکھایا ہے اور باپ سے مانگنا ایک بچے کا حق ہے آپ باپ کے پاس آئیں وہ آپ کو ضرور دے گا اور this is the right way to ask the god as a father gave us طریقہ دعا اس دعا میں چھے گزارشات ہیں چھے میں سے تین کا تعلق خدا کے ساتھ اور تین کا ہمارے ساتھ ہے وہ تین جو ہیں وہ خدا کی پاکیزگی کے عمل میں لے کر جاتی ہیں جس میں ہمیں پاک خداوند کرنا چاہتا ہے کامل بنانا چاہتا ہے اور پھر دوسری بات ہمیں بدی سے جدا رکھنا چاہتا ہے تو ہمیں عزمائش میں نہ پڑھنے دے جو صحیح ترجمہ یونانی سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عزمائش میں نہ پڑھنے دے خداوند ہمیں بچاتا چھوڑاتا ہے اور پھر تیسری بات جو ہے خداوند اپنی مرضی کو ہمارے کردار میں انڈیلتا ہے ریاکار اسے ہم کبھی دعا نہ کریں دوسری بات جو ہے ڈونڈنا تلاش کرنا زیتیوں کا لفظ سیکھ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے وشپ ٹو گاڈ خدا کی عبادت کرنے کے لئے ہمیں سنجیدگی سے خدا سے درخواست کرنی ہے جب کبھی بھی وہ ہمیں ہدایت دیتا ہے تو ہم اس کی فرما برداری اور مقاصد کی پیروی کرتے ہیں کھٹ کھٹانا مطلب کہ ہم لگا آتار اپنی درخواستیں اس کے حضور پیش کریں ایسا کام کریں جس میں کبھی کبھی نہ آئیں بلکہ ہم خدا کی مدد پر بروسہ رکھیں جو مانگتا ہے وہ پاتا ہے اب یقین دہانی کیا ہے تین باتیں پہلی بات ترجیحات میں سیٹ یور پرائیورٹیز اور ہماری پرائیورٹیز میں نمبر ون پرائیورٹی کیا ہے ترجیح کیا ہے کہ ہم اپنی نگاہ جو ہے خدا کی طرف لگائیں کلام میں لکھا ہے اس کو تکتے رہیں دوسری بات خدا کی پدرانہ محبت اور شفقت کو پورے طور پر جانچیں اور معلوم کریں اپنی خواہشات کو اس کی مرضی کے ساتھ منسلک کریں اور پھر مسیح کے ساتھ رابطہ دوستی رکھنا ہر ایک کا عملین فرض ہے جب دعا کرتے ہیں سبر و استقامت کی تو اس کے اشمار کیا ملتے ہیں پہلی بات خداوند ہمیں طاقت بخشتا ہے پھر نالج عطا کرتا ہے تیسری بات ہی گیو اس جوائے وہ ہمیں خوشی دیتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی گیو اس پیس خداوند ہمیں اپنا اتمنان دیتا ہے آج ہم کیا مانگے مسیح خداوند کے پیچھے چلنے کی مدد مانگے کہ ہم اس کو فالو کریں اس کی پیروی کریں پھر دوسری بات ایمان کی پختگی کے لیے خداوند کی مدد مانگے تیسری بات فرما برداری ہے ہمیں ہمیشہ دعا میں فرما برداری مانگنی چاہیے چوتھی بات ہمیں مسلسل مانگنے وقت پہ خداوند قبول کرتا ہے مانگیں اس سے کیونکہ وہ باپ ہے اور پھر مسیح کی حضوری اور روح القدس کی اشد ہمیں ضرورت ہے خواہش کرنی چاہیے مجھ سے جدا اور کلامیں لکھا تم کچھ نہیں کر سکتے آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں مسیحی زندگی ایک سفر ہے تھامس سیل ان تین الفاظ پہ کہتا ہے کہ مسیحی زندگی ایک سفر ہے اور مسیحی زندگی کا یہ سفر آسان نہیں ہے یہ سنے کہا ہے یہ مشکل ہے یہ کٹھن راستہ ہے اس سفر میں مشکلات بہت ہیں لیکن ان مشکلات میں ایک ہمارا ہمدرد ہے ہمیں دعا میں اس کی ہمدردی اس کی مدد کی ضرورت ہے وہ میرا اور آپ کا یسو ہے وہ میرا اور آپ کا بچانے والا ہے وہ میرا اور آپ کا چھڑانے والا ہے وہ مجھے اور آپ کو موت کی وادیوں سے اور تمام خطرات سے آگ کے جھونکوں سے بچاتا اور چھڑاتا ہے اور وہ ہمیں ہمارے زندگی کے اس سفر میں ہر طرح کی شیاہ کو بہم پہنچاتا ہے وہ ہمیں راہ دکھائے گا وہ ہمیں آگے بڑھاتا ہے تاکہ آپ جب نوک کریں تو وہ دروازہ کھولے گا ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم مانگیں ڈھونڈیں اور کھٹ کھٹائیں اور پھر آخری بات اس کے ساتھ یہ ہے جو میں نے ایک مٹیریلزم کی کی تھی اور ایک روحانی بات ہمیں خداوند یہاں پر دعا کس طرح کرنی ہے ہم اس لئے دعا کریں کہ عبدی بادشاہت میں شامل ہو سکیں خواہش کریں ضرورتیں زندگی کی کبھی پوری نہیں ہوں گی لیکن سب سے جو بڑی ضرورت ہے آج کے دور میں مجھے اور آپ کو آسمانی بادشاہی کی اور اس میں عبدی زندگی کی ضرورت ہے آئے مل کر اس کے لئے دعا کریں خداوند آپ سب کو عبدی زندگی اطاع کرے اور عبدی بادشاہت کا وارث ٹھہرائے خداوند آپ سب کے ساتھ ہو خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے آمین خداوند قدوس مہربان پیارے پیتا اپنے ان تمام عزیزوں کے لئے تجھ سے منت کرتا ہوں تو ان کی مدد کر اس زندگی کے سفر میں تو ان کی زندگی میں خداوند جو مشکلات ہیں انہیں آسان بنا بیماریاں ہیں انہیں شفا میں بدل دے تیرے پاس وہ قدرت وہ طاقت ہے جسے تو اے خداوند موت کو زندگی میں بدلنے کی قدرت رکھتا ہے لانتوں کو تو نے برکت میں بدل دیا ہے اور آسمان سے اے خداوند خدا تو اپنی برکتوں کو نازل فرماتا تو آخر میں ہر ایک زندگی کے لئے جو تیرے زور مانگتے ہیں دونڈتے ہیں کٹ کٹاتے ہیں تو عبدی زندگی کے لئے آسمان کا دروازہ کھولے گا اس لئے ہم سب جو یہاں ہیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تیرے زندہ کلام کی پیروی کرتے ہوئے اے خداوند ہم تُسے مانگتے ہیں ڈونڈتے ہیں اور تیرے دروازے پہ دستک دیتے ہیں عبدی زندگی کا دروازہ کھول دے اور اس جہان کی مشکلات اور دکھوں سے ہمیں محفوظ کر اس سارے سٹاف پر تیری برکت مانگتا ہوں اے خداوند آدھی مہائیں اور بہت سی دنیا میں تیرے کلام کی باتیں پہنچیں دعا تیرے بیٹے اپنے خداوند یسو المسی کے نام سے مانگتے ہیں آمین باپ بیٹے روحل کس کے نام سے آمین